سبسکرائب کیجئے سمارٹ سٹڈی چینل کو اور ٹریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو یہ بھی ایڈکیس مل اپڈیٹ بس نگل پڑھیں اللہ فینڈس ویلکم گئی ایٹو اپنی یوٹیوب چینل سمارٹ سٹڈی یہ آدمی ڈسکس کریے ایڈیا کا جی کے یہ قویشن جو ہے پریبیئیس ایر پیپر سے دیئے گئے ہیں تو کافی ایپورٹینٹ قویشن ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں ہر سال تو چلتے ہیں قویشن سے طرف دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دوائیے گا تاکہ آپ ایک ایڈکیس مل اپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے قویشن جو ہے بائی کل انگویل ہے دونوں انگویز میں ہے انگلیس میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے تو انگلیس والی انگلیس میں پڑھ سکتے ہیں اور ہندی والے ہندی میں میں ہندی میں ہی ڈیسکس کروں گا کوششن کو آپ اپنا آنسل بھی جو ہے اگمینٹ بوکس میں ساتھ کے ساتھ پوشٹ کرتے رہیے گا اپنا ٹیش بھی آپ لگا سکتے ہو تو فرسٹ کوششن کے ہے بھارت میں کسی آئے کو ماپنے کے لیے کس پتھی کا پریوںک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگری کلچر انکم جو ہے انڈیا کی اسے کیسے ماپتے ہم کونسر میتھر سے ماپی جاتی ہے بی آئے پتھی یعنی ایکسپینٹریچر میتھر آؤٹکوٹ میتھر یعنی اتپادن پتھی یا کومیٹیٹی فلو میتھر وستو پربہ پتھی یا فورت اپسن ہے انپوٹ میتھر انویز پتھی اس کا آپ کو دانا ہے گریری کلچر انکم ہے ہماری کریسی آئے ہے اسے ہم کیسے ماپتے ہیں اس کوششن میں تو اس کا آنسل ہے اپسن نمبر بی آؤٹکوٹ میتھر اتپادن پتھی کے دور ہم کریسی آئے کا پتہ لگاتے ہیں کی کریسی جو آئے ہے وہ کتنی ہے انگر کلچر انکم کتنی ہے انڈیا کی ٹھیک ہے نیسٹ پورشن کے طرف چلتے ہیں دیکھیں سیکنڈ پورشن دیکھئے گا بھارچ میں راشتری آئے کا آنمان سب سے پہلے کس نے لگایا تھا ٹھیک ہے نیسٹنل انکم ہے انڈیا کی اس کا پتہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا اپسن دے رکھے ہیں مہدن موہند والبیو یا ڈاکٹر وی کے راو یا ڈادہ بھائی نورو جی یا یم ڈی ران آڈے بھارتیا راشتری آئے ٹھیک ہے بھارت کی راشتری آئے یعنی نیسٹرل انکم اس کا پتہ لگایا تھا ڈادہ بھائی نورو جی اس نے لگایا تھا اس کا پتہ ڈادہ بھائی نورو جی نے اس ٹائم ہماری نیسٹرل انکم تھی وہ تھی بیس اپیہ ٹھیک ہے کتنی تھی 20 اپیہ یہ دے آپ کو یاد رکھنا ہے ایسٹرل دیکھتے ہیں تھارڈ کوششن کافی امپورٹینڈ کوششن ہے اہاست کشیپ نیتی کا کیا آرث ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہے اہست کشیپ نیتی ہے اُس کا کیا آرث ہے option دے رکھے ہیں نصفک سبیتی یا بے پار کا نیتر تھرڈ اپسن ہے کچھ پرتیبندوں کا ہٹ جانا یا ڈ اپسن ہے کوئی بھی نہیں احسط کشیپ نیتی کا ارث کیا ہے آپ کو بتانا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے اپسن نمبر سی withdrawal of some restrictions کچھ پرتیبندوں کا ہٹ جانا سرکار جو ہے کچھ ایک پرتیبند لگاتی ہے اگر انہیں ہٹا دیتی ہے تو اسے ہم کہہ جاتے ہیں احسط کشیپ نیتی ٹھیک ہے پورت کوششن دیکھتے ہیں پورت کوششن کہہ نگر نیم کا مکھیا کون ہوتا ہے پرائیم منشتر سرپنچ گوانر یا میر نگر نیم کا جو مکھیا ہے کون ہوتا ہے پتار منتری سرپنچ راجعبال یا مہاپور جسے میر ہم بولتے ہیں تو اس کا انسر ہے اپسن نمبر دی میر مہاپور اسے بولتے ہیں اندی میں یہ جو ہے نگر نیم کا مکھیا ہوتا ہے ایسے دیکھتے ہیں پورت کوششن کافی امپورٹنٹ کوششن ہے ریپیٹ کو وہ کوششن ہے ہر ایک ایڈزام میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے راشترپتی کی پد کی رکتی کے سمیں راشترپتی کتنے سمیں تک پدہ بھار سنبھال سکتا ہے جب راشترپتی کا پد کھالی ہو تو ہمارا راشترپتی جو ہے اس ویکنسی کو اس پدہ بھار کو سنبھال دیتا ہے کتنے سمیں تک جو ہے اس پد کو سنبھال سکتا ہے یا کتنے ٹائم پیریٹ تک جو ہے وہ اس پد پر بنا رہا سکتا ہے 3 مہینے 3 مہینے 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یا 12 مہینے اپرا شکتی جو ہے راشترپتی کا پد کتنے سمیں کے لیے سنبھال سکتا ہے تو اس کا سید سروپسا نمبر سی 6 مہینے ٹھیک ہے راشترپتی کی اپسینس میں جو ہے اپرا شکتی 6 مہینے تک راشترپتی کا کاریوار سنبھال سکتا ہے نیسٹ کوششن دیکھتے ہیں نیسٹ کوششن کیا ہے ورطمان میں بھارتی سویدھان میں کتنی بحثاؤں کو ماننیتا پرابت ہے ٹھیک ہے کرنٹلی جو ہے ہمارے سویدھان میں کتنی بحثاؤں کو ماننیتا پرابت ہے گیارہ B option ہے 22 C option ہے 23 D option ہے 24 تو کتنی بحثاؤں کو ماننیتا پرابت ہے ہمارے سویدھان میں 22 بحثاؤں ٹھیک ہے 22 بحثاؤں کو جو ہے ورطمان میں ہمارے سویدھان میں ماننیتا پرابت ہے سbrance question دیکھتے ہیں سامت question دیکھئем نیمیل میں سے کون سے انچید میں انڈیا کو بھارت بھی کہا گیا ہے کون سے آرٹیکل میں انڈیا کو بھارت بھی describe کیا گیا ہے آرٹیکل ایک یعنی انچید ایک آرٹیکل ایٹ سکس یا تھری پہلے انچید کے انترگت آٹمے انچید کے انترگت چھتے انچید کے انترگت یا تیسری انچید کے انترگت इंडिया को जो है भारत भी कहा गया है तो इसका सही अंसर है option number A आर्टीकल 1 ठीके पहले ही अंशेत के अंदर इंडिया को जो है भारत कहा गया है option A जो है इसका right answer हो जाएगा देखते हैं एर्ट question इसमें आपको बता रहा है نیم نمی سے کونسا سہر جو ہے پوٹو میک ندی کے غاٹ پر ستیت ہے بعد ہ پوٹو میک ندی کے غاٹ پر جو اس کا سنیا سر اپسن نمبر د واشنگٹن ڈی سی ٹھیک ہے جو ایسے کی کیپٹل ہے واشنگٹن ڈی سی او کہاں پہ ہے پوٹو میں ایک ندی کے گھاٹ نیسٹ دیکھتے ہیں نیسٹ پوشن دیکھیں گا جنتو بجیان جولو جی جسے ہم کہتے ہیں جنتو بجیان کا جنب کسے مانا جاتا ہے فاتر آف جولو جی جنتو بجیان کا جنب کسے مانا جاتا ہے لاروین ارشتو حکیل یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے ڈاروین ارشتو حکیل یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہے اپسن نمبر بی ارشتو ٹھیک ہے فاتر آف جولو جی اسے کہتے ہیں ارشتو ارشتو کو جنب کسے جنتو بجیان کا جنب کسے مانا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ ایپورٹینٹ کسٹنز انڈیا جی کے گئے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھائے ہوں گے سو تھینکیو فور وانچنگ اس ہیب اگوڈ دی اس کے دی دیویران اس کے دیو، های کسے چھے کس نب کسے کسی جنب کسی موسیقی